نوشکار میں منی سوات کرتا ہوں آپ کو اپنے اسی یوٹیوب چینل پہ دوستو ایک اپ ڈیٹ ہے آپ کے ریلوے سے سمبندیت ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرے گی ریلوے میں آنے کے لیے حالانکہ کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جو آپ سمجھ پا رہے ہوں گے جو باہر چیزیں دکھتی ہیں ویسا ہی اندر بھی ہوتی ہے کیا بات ہے گروپ ڈی سے گروپ سی کے پوشٹ پہ جانے کے لیے تقریباً اٹھائی سجا ریل کرمی دیں گے پریچھا کیا ہے ٹوٹل معاملہ اور جب آپ جوائن کریں گے ریلوے تو کس طریقے سے آپ کا پرموشن ہوتا ہے کس طریقے سے آپ کو آگے بڑھنے کی اپورچونیٹی ملتی ہے وہی سب مدد کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے ویڈیو شروع ہو آپ کو پتا ہے ٹیش بوک آپ کے لیے لائے ہے یارلی موک ٹیش پاس جو کی آپ کو ٹو نائنٹی نائن میں ملتا ہے لیکن اگر آپ پہ لائف ٹائم کے لیے لینا چاہتے ہیں تو وہی چیزیں آپ کو ہور نائن نائن میں ملے گا لیکن اگر آپ کوپن کوڈ ای آر منی سے یوز کرتے ہیں تو سبھی چیزوں میں آپ کو دس پرسنٹ کی ڈسکونٹ مل جائے گی یعنی کہ جتنے بھی آپ کے پاسس ہے سبھی میں آپ کو دس پرسنٹ کا ڈسکونٹ مل جائے گا نیچے ڈسکرپسن باکس میں لنک دیا ہوا ہے ایک وار جرور بھیجٹ کیجئے گا کیونکہ کوئی بھی اگزام کو کریک کرنے کے لیے موک ٹیش دینا کتنا اوازشک ہوتا ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے آپ کہاں پہ ایسٹینڈ کرتے ہیں اسی سے آپ کو پتا چلے گا تو نیچے ڈسکرپسن باکس میں لنک جرور چیک کیجئے گا تو ہم بات کر رہے تھے یہ جو پیپر کٹنگ امر اوجالہ سے پرکاسیت ہوا ہے یعنی کہ پریاغ راج سے پرکاسیت ہوا ہے اس میں یہ دے رکھا ہے کہ پان سال کے انترال کے بعد ہو رہی پریچھا دس سہروں میں کو بنائے گئے ہیں کے اندر دیکھئے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ریلیوے کا کوئی اپنا لیمٹ نہیں ہوتا ہے کہ کتنے دن کے بعد یہ اگزام لے گا کتنے دن کے بعد ویکنسی نکالے گا تو انٹرنل کا بھی معاملہ ہوئی ہے جیسے ایکسٹرنل میں جو اپن لوگ انٹی پی سی دے رہے ہیں گروپ ڈی دیں گے تو اس طریقے سے اسٹرنل میں ویکنسی بھی یعنی کہ اوپن مارکٹ میں جو ویکنسی نکلتی ہے اس میں کوئی ایسا کائلینڈر نہیں ہوتا ہے کہ ہر ایک سال نکلے گا کہ کتنے سال بعد نکلے گا اسی طریقے سے انٹرنل ویکنسی کا تو اور بھی کوئی لیکھا جوکھا نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پانچ پانچ سال لگ جاتے ہیں انٹرنل ویکنسی نکلنے میں تو اس کا مطلب کیا پانچ سال تک ہم پرموشن نہیں لے پائیں گے تو نہیں ایسا نہیں ہے بہت سارے طریقے کے پرموشن ہیں وہی سب سمجھائیں گے دیکھتے ہیں پہلے اس میں کیا دے رکھا ہے پچھلے پانچ برس سے گروپ ڈ سے گروپ سی میں آنے کی راہ تاک رہے ریل کرمیوں کا انتجار ختم ہوا ریلوے دوارل لی جانے والی بیواغیے پریچھا کی ریل بھرتی پرکوشٹ آرار سی نیتی تھی گھوشت کر دی ہے یہ پریچھا اگلے ماہ چار سے چھر اگست کے بیچ ہوگی اس پریچھا میں اتر مرد ریلوے یہ جو آپ کا نکلی ہوئی ہے ویکنسی وہ اتر مرد ریلوے کی ویکنسی ہے ڈیجن لوکوموٹک بارکسوپ جسے ڈی ایل ڈی وی کرتے ہیں کہ تقریباً اٹھائیس ہجار گروپ ڈی ریل کرمی سرکت کریں گے ساوان بیواغ پرتیوگی پریچھا ڈی 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 کے تحت ہے بیوہین سرینی کے کل تین سو انتیس پدوں پر آرار سی روالا یہ پریچھا لی جائے گی ان بھرتی پریچھا کے تحت یا پریچھا بھی آن لائن ہوگی یعنی کہ جو اوپن مارکٹ کے جس طرح سے اگزام ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگزام ہوں گے بس اس میں صرف اور صرف سی بی ٹی ون ہوتا ہے سی بی ٹی ٹو نہیں ہوتا ہے باقی سائکو بغیرہ کو تو وہ الگ میٹر ہے ٹھیک ہے اس کے پورو گروپ ڈی سے گروپ سی کی آنے والی جی ڈی سی کی پریچھا دو جا سولہ میں ہوئی تھی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے کبھی تین برس کبھی چار برس اور ہر ایک جو میں الگ الگ طریقے سے ہوتے ہیں وہ ڈی پینٹ کرتا ہے کہ وہاں پہ ویکنسی کھالی ہے کی نہیں کھالی ہے اسی کے ترچ میں نکلتا ہے لیکن آپ یہ مان کہ جلئے کی اگر جی ڈی سی کی نکل رہی ہے تو آپ کے 跟大家 اور اور اکی ساتھ نکلتی ہے ایک ہی ساتھ مولے تو اس کا درمیان نکلتی ہیں جیسا کہ ابھی نکلا ہوا ہے نٹی پی سی کا اور یہ جو ویکنس ہے وہ نٹی پی سی کی ہی ہے اس کے لیے آب سی بیٹی برس میں ہی مانگ لیا گئے تھے لیکن دیکھئے گا اس میں کیا ہے کہ اس میں بھی آپ کے جو ہے کرونا کی بجر سے تو یہ وہاں جو پچھلے برس ہی ہو جاتا تو آپ مان کے چلو کہ چار برس یا تین برس نکل ہو ہی جاتے ہیں آپ کے اور اس میں کون کون سے طریقے کے پوشٹ ہیں گوٹس گارٹس ہے اسٹیشن ماسٹر ہے اسسٹینٹ لوگ کو پائلٹ ہے بریشت کلرک ہے یعنی کہ جو آپ کیا اپر ڈیویجنل کلرک ہے جب آپ کر سکتے ہیں یا آپ ٹرین کلرک ہے آپریٹنگ کامرسیل کلرک سرک ٹائپیسٹ کلرک ہے کنیسٹ کلرک ہے تو جتنے بھی آپ کے جئی کے بھی ویکنسیاں دیکھئے گا ٹی ٹی ایم سی میں جئی کی ویکنسی ہے جئی میکنیکل برکسوپ میں ویکنسی ہے تو یعنی گروپ سی کی ویکنسیاں ہے ٹھیک ہے اتنے اور ریل کرمی کی کو پریچھا میں بیٹھنے کے لیے یوگ پایا گیا یعنی کہ جو فرم اویزن ڈالتے ہیں ان کو الیجیبیلیٹی کریٹریہ کو پاس کرنا ہوتا یعنی کہ تین برس آپ نے جوب کیا ہے ریلوے میں آپ کا کوئی ایسا چیز نہیں ہے یعنی کہ ڈی میریٹ پوائنٹ نہ ہو یعنی کہ آپ کو ریلوے کوئی دنڈ نہ دیا ہو یہ سب چیزیں چیک ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا جو سکریننگ کے بعد ہی آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ آپ کا ایکزام ہوگا فرم بھر دینے سے نہیں ایکزام ہوتا ہے اس میں بھی بہت سارے کریٹریہ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے بتا رہے ہیں اس کے بعد یہ جو پریچھا ہے وہ سولہ مائی کو ہی ہونی تھی لیکن وہیں کوویڈ کے دوسری لہر کی وجہ سے یہ چیزیں ٹل گئی تو اب دیکھئے گا یہ جو چیزیں ہیں باقی جو پرثم پالی میں ہوگی وہ نو سے ساڑھے دس وجہ یعنی کہ دیڑھ گھنٹے کا یہاں بھی ایکزام ہو رہا ہے تو یعنی کہ ایک دم سے ہو بہو ڈٹو وہیں ہوتا ہے پہلے کیا ہوتا تھا کی دس مارکس آپ کے جو انچارج ہوتے تھے وہ پروائیڈ کرتے تھے کی آپ کا بیہیویر کیسا ہے آپ کا برک ایکسپریئنس کیسا یعنی کہ کام کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں دس مارکس ادھر سے ملتا تھا لیکن اب ہٹا دیا گیا کیونکہ اس میں کیا ہوتا تھا کی پیسے دے کے اپنا نمبر بڑھوالا تھے دس نمبر کے جگہ نو نمبر آٹ نمبر دس نمبر دلوا لیتے تھے آپ کا کیسا بھی بیہیویر ہو آپ اسے سی کو دارو پلا دیا یا یہ وہ کر دیا تو آپ کو نمبر مل جاتا تھا یعنی کہ ادھکاری کو پیسہ دینے سے لیکن اب وہ سب سیسٹم ہٹا دیا گیا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس میں صرف یہی سب پیسہ چلتا ہے تو اس بجر سے وہ ہٹا دیا گیا تو اس طرح سے دیکھئے کہ آپ کا جو ویکنسی نکلتی ہے وہ اسی open market کی طرح ویکنسی نکلتی ہے ایک دیکھئے تو اس میں ڈیموٹیویٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے نا کہ آپ کا ہر ایک آہ تین سال چار سال کے بعد آپ کا الگ آہ جو اپگریڈ ہو جاتا ہے جو گریڈ پہ ہے وہ آپ کا بڑھ جاتا ہے اس کے بعد آہ جو آپ کا جو ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے اتنا سال آہ جوب کیا اس کے بعد خود پرموشن ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ ایک seniority based جسے ہم کر سکتے ہیں پرموشن تو اندر پرموشن ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ کو یہاں سے یہاں تک پہنچنا ہے تو دھیرے دھیرے آپ کا پرموشن اوپر ہوتے رہتا ہے آپ کے جو ٹائم ہے اس کے recording لیکن اگر آپ یہاں سے یہاں direct پہنچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اگر exam اگر qualify کر جاتے ہیں تو direct یہاں سے یہاں پہنچ جائیں گے تو کہنے کا مطلب اگر یہاں سے یہاں پہنچنا ہے آپ seniority based اگر exam نہیں بھی نکالتے ہیں تو کم سے کم 20 سال کے اندر آپ یہاں پہنچیں جائیں گے لیکن اگر آپ کے پاس talent ہے تو آپ تین سال میں ہی یہاں پہنچ جائیں گے تو یہ چیزیں ہیں پرموشن تو ہوگا لیکن طریقہ آپ کا الگ ہو سکتا ہے تو یہی سب چیزیں ہیں جو کہ آپ کو motivate کر سکتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اگر exam نہیں نکلا تو کیا ہوا ہمارے پاس talent نہیں ہے لیکن ہمارا time کے ساتھ ہو جائے گا پرموشن وہ الگ بات ہے کہ سلو پرموشن ہوتا ہے لیکن ریل میں بہت اچھا opportunity ہے یہ مجھے تو ہو گیا gdc کی ڈی سی کی ویکنسی آتی ہے ڈی سی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے department کے ہی لوگ بھریں گے جیسے اس میں لوگو پائلٹ یہ وہ سب سب department کے بھریں گے لیکن ڈی سی میں کیا ہے کہ جیسے اگر آپ مجھے آپ میرے department کو لیجیے کہ میں برگ کرتا ہوں تو اس میں کیا ہوا کی پہلے پہلے جو assistant ہوتے ہیں اس کے بعد take one ہوتے ہیں پھر take two ہوتے ہیں پھر take three ہوتے ہیں اس کے بعد senior technician ہوتے ہیں اس کے بعد جے ہوتے ہیں تو اگر ہمارا تین سال ہو جائے گا ابھی تو دو ہی سال ہو رہا ہے تین سال کے بعد میں eligible ہو جاؤں گا تو ان سب ہی پوشٹوں کو cross کرتے ہوئے میں direct جے بننے کے لئے eligible ہو جاؤں گا اگر پاس ہوتا ہوں تو ldc کی vacancy کے تھوڑ میں gdc کی بات نہیں کہا رہا ہوں gdc کے تھوڑ تو کوئی بھی چیز ہم بن سکتے ہیں یعنی کہ station master بھی بن سکتے ہیں goods card بھی بن سکتے ہیں لیکن ldc کے تھوڑ ہم direct جے بن سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اتنے stages کو بینہ cross کیے ہوئے direct بن سکتے ہیں تو یعنی کہ railway میں آنے کے بعد آپ کے پاس opportunity اتنی ہو جاتی ہے اور دیکھیں ایک opportunity یہاں پہ ہے کہ آپ open market کی vacancy بھر سکتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے لئے آتا ہے open market میں وہ بھی vacancy بھر سکتے ہیں internal بھی vacancy بھر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کا time کے ساتھ تو promotion ہوتا ہی ہوتا ہے اس کے بعد جی ڈی سی کی vacancy بھر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس opportunity اتنی ہو جاتی ہے کہ آپ آگے بڑھنے کے لئے مطلب کی سچھم ہو جاتے ہیں چار چار option آپ کے ہیں کہ آگے بڑھ سکتے ہیں تو آسا کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کو motivate کیا ہوگا آپ group d کا بھی post ہے تو آپ حسی پروبک اس کو join کیجئے کیونکہ یہ group d انہی کے لئے group d ہوتا ہوتا ہے جو کی گروپ ڈ میں آنے کے بعد سنتوش ہو جاتے ہیں گروپ ڈ میں آنے کے بعد بھی اگر لوگ سنتوش نہیں ہوتے ہیں تو ان کے لئے بہت opportunity ہے تو اس کو کبھی مد دیکھیں کہ group d کا job ہے کیونکہ آپ اگر ہم بات کریں اسے سی کا group d پوشٹ نہیں ہوتا ہے حالانکہ group c ہی ہوتا ہے mts لیکن آپ اس کو مان کے چلو کہ جس طرح کے چیزیں ہوتی ہیں وہ group d level کا ہی آپ مان کے چل سکتا ہے حالانکہ پوشٹ group c کا ہی لکھا رہا تھا لیکن وہاں پہ opportunity بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت کم vacancy آتے ہیں بہت کم جو promotion کا در ہوتا ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ریل میں بہت opportunity ہو جاتی ہے تو آسا کرتے ہیں چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی آپ group d کی تیاری کر رہے ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کے دھیان میں ضرور رہے گی next video ملتے ہیں کوئی بھی update آتی ہے آپ کے پاس بھی کوئی update ہے تو مجھے mail ضرور کیجئے گا منیس sir for you یہاں پہ میں آپ کو mail id دے دیتا ہوں m a n i a s h sir اور for یہ والا چار ہے for you u at the rate gmail.com پہ مجھے mail ضرور کر سکتے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس cutting ہو یا update ہو تو مجھے mail کیجئے گا next video ملتے ہیں تب تک کے لئے دانے باتے